آپ نے ہر طریقے کا پکوڑا کھایا ہوگا لیکن اس طریقے کا پکوڑا نہ ہی بنایا ہوگا اور نہ ہی کھایا ہوگا ایک بار کھا کے دیکھئے بار بار آپ یہی بنانا پسند کریں گے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اس پکوڑا کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے مونگ ڈال تو دیکھیں میں یہاں ایک آدھے کپ مونگ ڈال کا استعمال کر رہے ہوں تو سب سے پہلے مونگ کو اچھے طریقے سے ساف کر لیجئے اور ساف کرنے کے بعد اس کو تین سے چار پانی اچھے طریقے سے دھو لیجئے جب یہ اچھے طریقے سے دھو لنے کے بعد ساف ہو جائے تو اسے پانی میں ڈال کے چھوڑ دیجئے کڑی بن ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ مونگ ڈال اچھے طریقے سے پھول جائے دیکھیں میں یہاں مونگ ڈال کو پہلے سے ہی دھو کے پانی میں ڈال کے چھوڑ دیتی کڑی بن ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہ اچھے طریقے سے مونگ دل پھول گئے ہیں تو اب ہم اسے پیسیں گے تو ایک لیجئے مکسر کا جھار اور اس میں میں سبھی مونگ دل کو ڈال دوں گی مونگ دل کو پیستے سے میں یہاں پہ ایک چمچ پانی کا بھی استعمال مت کیجئے گا مونگ دل کو آپ اچھے طریقے سے پھولا لیجئے گا جب وہ اچھے طریقے سے پھول جاتا ہے تو بینہ پانی کہیں آپ مونگ دل کو اچھے طریقے سے پیس لیجئے گا دیکھیں میں یہاں مونگ ڈال کو اچھے طریقے سے پیس لی ہوں اس کو پیستے Ollie میں یہاں ایک چمچ پانی کبھی استعمال نہیں کیوں پھر بھی دیکھیں یہ کتنا اچھے طریقے سے پیس گیا ہے اس مونگ ڈال کے بیٹر کو میں نکال لوں گے ایک کٹوڑی میں اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا چھوٹا چمچ نمک اور آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر اور اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاورڈر جی ہاں اس پکوری کو بنانے میں میں یہی سب مسائلے کا استعمال کر رہی ہوں اس سے زیادہ ہمیں اس پکوری کو بنانے میں کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے لیکن اس پکوری کا ٹیسٹ اتنا گجب ہونے والا ہے نا کہ آپ کو جب بھی پکورا کھانے کا من ہو تو آپ یہی بنا کے کھائیے گا چلیے اب باری آتی ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے تو فرائی کرنے کا بس ایک ہی اس میں میں ٹیکنیک بتانے والی ہوں کہ جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا چھوٹا چھوٹا اس کو بنا کے فرائی کیجئے کیونکہ میں جہاں اس پکوری کو کھائی تھی نا وہ انکل بہت چھوٹے چھوٹے ان پکوریوں کو بنائے تھے اسی لیے آپ کو جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا چھوٹا بنا کے تیار کیجئے گا بس اس کو فرائی کرنے میں بس یہی ایک ٹیکنیک ہے کہ اس کو جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا چھوٹا فرائی کیجئے گا اور اس کو ڈالنے کے بعد گیس کا فلم ایک دم لو کر دیجئے گا اور لو فلم پہ اسے تب تک پکائے گا جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائے آپ چاہے تو اس پکوڑی کو اپواس میں بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ اس پکوڑی کو بنانے کے لیے نہ ہی میں لحسن کا استعمال کی ہوں اور نہ ہی میں پیاج کا استعمال کی ہوں اس لیے آپ چاہے تو اس ریسپی کو اپواس میں بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں سبھی کو ڈال دی ہوں اور ڈالنے کے بعد گاز کفلے ملو کر دی جیگا تو دیکھئے میں یہاں کتنا چھوٹا چھوٹا اس کو بنائی ہوں ویڈیو میں تو یہ کافی بڑے بڑے بھی دکھ رہے ہیں لیکن میں اس سے بھی چھوٹا بنائی ہوں تو سمجھ جائیے گا کتنا چھوٹا ہمیں اس کو بنانا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے کوئی جنجھٹ بھی نہیں ہے جیسے جیسے آپ اس میں پکوڑی کو ڈالتے جائیے گا سبھی پکوڑیاں ایک جگہ ہی کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے آپ ایک بیج میں بہت سارے پکوڑیوں کو فرائی کر سکتے ہیں دیکھئے یہ دکھنے میں کتنے سندر لگ رہے ہیں ہے نا مجھے دار کی ریسپی تو دیکھئے یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے تو میں اسے نکال دوں گی ایک پلیٹ میں اور نکالنے کے بعد اس ریسپی میں تھوڑا سا تو تیکھا فن ہونا چاہیے تو اسی تیل میں میں اس میں ڈال دوں گی تین سے چار ہڑی میرچ اور ہڑی میرچ کو بھی بس ہمیں آدھے سیکنڈ کے لیے فرائی کر لینا ہے زیادہ اس کو کرسپی مت بنایے گا مطلب تھوڑا سا یہ جب ہڑی میرچی سوتے ہو جائے نا پھر ہم اس کو نکال لیں گے ہڑی میرچ کو فرائی کرنے کے بعد اگر آپ چاہے تو اس کے اوپر نمک چھڑک سکتے ہیں لیکن میں یہاں نمک نہیں چھڑکی ہوں اسی طریقے سے میں اسی رکھی ہوں تو اگر آپ کو اس میں نمک لگانا ہے تو گڑما گڑم میں ہی نمک لگا لیں لیجیے بن کے تیار ہو گیا ہمارا گڑما گڑم موں کے پکوڑی تو اگر آج سے پہلے نہیں بنایا ہے تو جب روڑ بنایے گا ریسپی کیسے لگی کمینٹ میں بتائیے گا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجے گا فرینڈز اور فمیلی میں شیئر کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا